دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادو اور جسپرید ممراہ کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشیر کا دوستو کھولکاتا کے خلاف ہار کے بعد بہت خلاوٹ ہے ممبئی کے کھلاڑی روہد چرمہ اور ہاردک پانڈیا پر زہر اگلتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جیہاں دوستو کھولکاتا اور ممبئی کے بیچ کھلے گئے رومان شیک میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنے کرنا پڑا ہے جس کے بعد ممبئی کے کھلاڑیوں کا بویان سامنے آیا اس بیچ ہاردک پانڈیا جسپرید ممراہ سے لے کر رشان کشن روہد چرمہ نے ایک ایسا بویان ہار کے بعد جرادی کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار ہار کے بعد ممبئی کے کھلاڑیوں نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کھولکاتا کے خلاف ممبئی کی ٹیم کی ہار کے اصلے ویلن کون رہے روہد چرمہ ہاردک پانڈیا سورے کمار یادو یاد بھر کوئی اور کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے ہیں ممبئی کی ٹیم اپنے گھر پر کھولکاتا کے خلاف رومانچک میچ کو چوبس رنوں سے ہار گئی اس میچ میں ممبئی کی جیم نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرتی ہوئے جسپرید ممراہ اور نمان تشارہ کے تین تین ویکٹ اور ہاردک پانڈیا کے دو ویکٹ کے چلتے کھولکاتا کو 179 رنوں پر 19.5 آور میں آل آؤٹ کر دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے آئی ممبئی کی ٹیم لکش کو حاصل نہیں کر پائی اور 18.5 آور میں 145 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر سورے کمار یادو نے سروادک 56 رنوں کا یوگدان دیا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا ایک اور روہد شرما 11 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ایسے میں ممبئی کی ہار کے بعد ممبئی کے کھلاریوں نے بیان دیا جس میں شان کشن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کھولکاتا اور ممبئی کے بیچ کھلے گے اس میچ میں ہماری ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں اس میچ میں ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت درج کرنے کی ضرورت تھی لیکن جس طریقے سے آج ہماری ٹیم کی طرف سے بلے بازوں نے کافی زیادہ خرابت درشن کر کے دکھایا وہ واسطوں میں نراشہ جنک ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں اگر روحید شرما اور ہارتک بانڈیا دونوں اچھی بلے بازی کرتے تو ہماری ٹیم کو جیت مل سکتی تھی لیکن دونوں نے ہی آج کافی زیادہ خرابت درشن کر کے دکھایا ہے جس کے کارڑ کھولکاتا کی ٹیم نے ہمارے اوپر پریشر بنا دیا اور ہماری ٹیم اس مہتپون میچ کے اندر بری طریقے سے میچ کو ہار گئی وہیں جسپریت بمراہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے گیند بازوں نے کافی زیادہ اچھی گیند بازی کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم کو پریشان کیا تھا ہماری ٹیم کی طاقت ہماری بلے بازی ہے لیکن پھر بھی ہمارے گیند بازوں نے اچھا پردرشن کر جیت درج کرنے والا کام کر کے دکھا دیا تھا لیکن اس میچ میں ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے کچھ خاص کمال نہیں کیا اور اس میچ کے اندر ہماری ٹیم بری طریقے سے ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں روہٹ شرما اور ہاردک پانڈیا دونوں نے کافی زیادہ خراب بلے بازی کی اور ذمہ داری کی ذریعے ٹیم کو سنبھالنے کا کام نہیں کیا جس کے شلطی اس میچ کو ممبئی کی ٹیم کولکاتا کے خلاف بڑے آسانی سے بری طریقے سے ہار گئی تو وہیں کپتان ہاردک پانڈیا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنی چاہیے تھے کیونکہ ہماری ٹیم کے گیند بازوں نے اچھا پردرشن کیا لیکن ہماری ٹیم کے بلے باز کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی بھی بلے باز ایسا نہیں تھا جس نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر اگر روحید شرما ٹیم کو مضبوط شروعات دیتے تو توفانی بلے بازی کرتے تو مجھے پورا بھروسہ تھا کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت مل جاتی لیکن روحید شرما کا خراب پردرشن کرنا ٹیم کے لیے کافی زیادہ نقصان دائک ثابت ہوا اور ممبئی کی ٹیم اس میچ کے اندر کولکاتا کے خلاف بڑے آسانی سے بری طریقے سے ہاری تو وہی روحید شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا اس کے کارڑ ممبئی کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں اور سمرت رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی میں خراب شروعات ہونے کے بعد مدکرم میں بلے بازوں کو ٹیم کو سنبھالنا چاہیے تھا لیکن مدکرم کے بلے باز اچھا پردرشن کرنے میں ناکامیاب رہے اس کے علاوہ ہارڈک پانڈیا نے تو کافی زیادہ خراب پردرشن کر کے دکھایا جس کے چلتے ٹیم کے اوپر اور بھی زیادہ دباؤ آ گیا اور ممبئی کی ٹیم میچ ہار گئی کیونکہ ان کے کپتان ہی اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارڑ کیا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستو سچ میں شہر اکھان جیسے مہان دوسرا کوئی نہیں ممبئی کی ہار کے بعد روش شرما کے آنسوں پوچھتے ہوئے کہ انکھان شہر اکھان نے جو کیا سچ میں کروڑوں ممبئی فینس کا دل ہی جیت لیا تو کیور یعنی اب تو روش شرما کو کلکاتا کا کپتان بناتے ہوئے شہر اکھان نے جو بیان جاری کیا انہوں نے ممبئی انڈینز کے آئی پیل کی سب ہی نو فرنچائزیوں کے پسی نے چھوڑا کر رکھ دیے تو آخر کیسے کہ انکھان نے روشت کو گلے لگا کر جیتا سب کا دل آخر کتنے کروڑ کوفر دے کر انہوں نے روشت کو کیا کلکاتا کا کپتان بنایا ان کے بیان کے ساتھ ساتھ سب کو جاننے کے لیے ساتھ اندر تک بنے رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روشت کو کیا ممبئی چھوڑ کر کسی اور ٹیم کو کپتان بنا دینا چاہیے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا دوستو جس ممبئی انڈینز کی فرنچائزی کو روش شرما نے کھون پسینے اور اتنے پیار سے آئی پیل کی سب سے سفل ٹیم بنایا جس ممبئی کے پاس ایک آئی پیل ٹرافی بھی نہیں تھی اسے پانچ پان آئی پیل ٹرافی دلائی آئی پیل اتیاز کی سب سے سفل ٹیم بنایا اور اس ممبئی انڈینز کو نیتہ امبانی کے ایک فیصلے نے برباد کر کے رکھ دیا آردک پانڈیا کی کپتانی میں ممبئی انڈینز کتنی خراب حالت ہوئی کی ممبئی آئی پیل کے سب سے فیصلی ٹیم تحابیل ہوئی اور آئی پیل دوہزار چوبیس چیمپئن بننا تو دور اب تو ہمیں پلی اوپ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم میں بن گئے اس سے درناک لمحہ ایک ممبئی اور رویت فین کے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے جی ہاں کسی وانکیڑے کے میدان پر بارہ سالوں میں کولکاتا قوم نے جیت پہلے حاصل لکہ نے دی اسی کولکاتا نے ایک سو ستر رنڈ ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمیں چوبیس سنوں سے ہرہا کر اپنی پلی اوپ میں بیزت کر کے باہر کا راستہ دکھا دیا یعنی کہ انہوں نے ہارتک پانڈے کی کپتانی اور ممبئی کے فیصلے کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے لیکن ان سب کے باوجود سب سے زیادہ مایوس شدی کوئی تھا تو وہ بھارتی کپتان روح شرما جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کینگڈم کی بربادی دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ ممبئی کے چوبیس سنوں سے قراری ہار کے بعد کپتان روح تتنے مایوس ہو گئے کہ بیچ میدان میں ہی ان کی آنکھوں میں آسو نکلنے لگے تھے ان کا دل ٹوٹ گیا ایسے میں اپنی ٹیم ہی نہیں بلکہ اپوزٹ ٹیم کے مالک شاروخ خان کو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اسے پر دل جیت لیتے ہیں جب ممبئی کے ہار کے بعد روح شرما باقش ہو باہر رہے تھے تب ان کی یہ حالت شاروخ خان سے دیکھنے گئے ودورتے ہوئے روح کے پاس آتے ہیں اور ان کے آنسوں پوچھتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں یہاں تک کہ روح کو سینے سے تک لگا لیتے ہیں سچمر شاروخ نے روح کی پیٹ تھپ تپاتے وہ ان کا حسلہ بڑھا ہے انہیں سہارا دیا اور انہیں کبھی نہ ہار ماننے کے صلاح تک دے ڈالی شاروخ سے بات کر روح بھی تھوڑی نارمل نظر آ رہے تھے اور جس طرح سے شاروخ نے بڑا دل دکھاتے وہ روح سے ملاقات کی ان سب کا دل جت لیا یا تک کہ خود شاروخ خان نے روح کو کلکاتا آنے کے نے منطر دیا اپنے ہاتھوں سے ہی روح بہت جلد ہمیں کلکاتا کے کپتان کے روپ میں وہی نظر آ سکتے ہیں یا بھی خود شاروخ خان نے اپنے موہ سے بتایا ہے جی ہاں کنکان کا بیان بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ روح شرما سے ڈال لگتا تھا کیونکہ وہ کلکاتا کے خلاف بہت رن مارتے تھے لیکن اب میں اس کے چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت جلد روح کپتان بن جائیں گے کلکاتا کے یہ میری سالو سے اچھا تھی اور میں نے ان سے بات کی ہے میں نے انہیں آفر بھی دے دیا اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ روح کلکاتا میں آئی یہاں سے کھیلیں کیونکہ ان جیسے کپتان آئی پیل میں دوسرا کوئی نہیں ہے وہ ایک لیجنڈ ہے اور میں ایسا کھلاری کو اپنے ٹیم کے کپتان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ دی روح کپتان آئے تو ہم تین نہیں ایسی چھائے آئی پیل ٹرافی جیت جائیں گے تو دوستو شارو خان کا اس بیانہ نے تو پورے کرکٹ جگت میں ہاں کر مچا دیا جہاں شارو خان خود اب روح شرما کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے آفر بھی دے دیا لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ روح کپتان اس پر کیا ریپلائی دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی کی ٹیم اپنے گھر پر کولکاتا کے خلاف رومانچک میچ کو چوبیس رن سے ہار گئی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر گیندبازی کرتے ہوئے جسپریت بمرا اور نمن تھسارا کے تین تین وکیٹ اور ہاردک پانڈیا کے دو وکیٹ کے چلتے کولکاتا کو 179 رن پر انیس دشملہ پانچ آور میں آل آؤٹ کر دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے آئی ممبئی کی ٹیم لکشے کو حاصل نہیں کر پائی اور 18.5 آور میں 145 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر سورے کمار یادو نے سروادک 56 رن کا یوگدان دیا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا ایک اور روحید شرما گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم 24 رن سے ہار گئی لیکن پھر بھی ممبئی کی ٹیم کے پلی آف میں پہنچنے کے چانس ابھی بھی موجود ہیں جی ہاں دوستو ممبئی کی ٹیم فیلحال 11 میچ اس آئی پیل کے اندر کھیل چکی ہے جہاں پر انہوں نے ماتر تین میچ میں جیت درج کی ہے تو وہیں ممبئی کی ٹیم نے سات میچ کے اندر ہار کا سامنا بھی کیا ہے جس کے کارن ان کے چھے انکھ ہیں حالانکہ سب سے نیچے بینگلور کی ٹیم موجود ہے اور ان کے بھی چھے انکھ موجود ہیں ایسے میں دونوں کی استثیب برابر ہے پرانتو ممبئی کی ٹیم نے بینگلور سے ایک میچ زیادہ کھیل ہے جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو فائدہ مل سکتا ہے حالانکہ ممبئی کی ٹیم کے اب بچے ہوئے باقی تین میچ ہیدر آباد لکھنو اور کولکاتا کے بیچ کھیلے جانے والے ہیں جہاں پر اگر ممبئی کی ٹیم ان تینوں میچ میں جیت درج کر لیتی ہے تو ممبئی کے بارہ انکھ ہو جائیں گے حالانکہ ممبئی کی ٹیم پلی آف میں پہنچنے کے لئے کنفرم نہیں مانی جائے گی لیکن ان کی امید بنی رہے گی ایسے میں ان کو بہدر آباد لکھنو اور چیننے کے ساتھ دلی کی ٹیم کے سبھی میچ میں ہارنے کی دعا کرنی ہوگی ایسے میں اگر یہ چاروں ٹیم اپنے بچے ہوئے سبھی میچ ہار جاتی ہیں تو ممبئی کی ٹیم کو بڑی آسانی سے پلی آف میں پہنچنے کا موقع ملے گا تو دوسری طرف ممبئی کی ٹیم کو تینوں میچ جیتنے ضروری ہیں اور اب ایسا کرنے کے ساتھ ممبئی کی ٹیم پلی آف میں پہنچ جائے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی کی ٹیم کے پلی آف میں نہ پہنچنے کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ممبئی کے بیچ ممبئی کے گھریلو میدان پر کھیلے گئے رومانچک میچ میں کولکاتا کی ٹیم چوبیس رن سے میچ کو جیت گئی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے جسپریت بھمرا اور نمان تشارہ کے تین تین وکٹ کے چلتے انیس دشملہ پانچ آفر میں کولکاتا کی ٹیم کو ایک سو انتر رن پر آل آؤٹ کر دیا جہاں پر وینکڈے شہیر نے ستر اور منیش پانڈے نے 42 رن کی پاری کھیلی حالاکہ اس کا پیچھا کرنے آئی ممبئی کی ٹیم 18.5 آفر میں 145 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر سورے کمار یادو نے سروادک 56 رن کا یوگدان دیا تو وہیں روحید شرما گیارہ اور ہاردک پانڈیا ایک رن بنا پائے اس کے علاوہ گیند بازی میں میچل سٹارک نے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے تو وہیں سنیل نارائن ورن چکرورتی اور آندرے رسل کو دو دو وگٹ ملے ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد منٹر گوتم گمبیر کا بیان سامنے آیا ہے